جو آج کی اس مقصر سی ویڈیو میں میں آپ کو گاڑیوں کے ریٹس کے بارے میں تھوڑا سا جو آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کو یہ سفارشاد موصول ہوئی ہیں کہ جو گاڑیوں کے ریٹس ہیں نا اس کو کسی طریقے کے ساتھ نا کنٹرول کیا جائے اس سے پہلے جو کنٹرول نہیں ہیں آپ گاڑی لیتے ہیں اس کے بعد آپ دو منہیں بعد پتہ کرتے ہیں تو اس کا ریٹ اور ہوتا ہے چار مینے بعد پتہ کرتے ہیں دنوں کے اس حافتے جو اس کا جو ریٹ ہے اس کا جو انکریز جو ہے نا وہ بڑا آپ جا رہا ہے تجھے لوگوں کے لیے جو پرچیس کرنا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ہر سال سفارشاد آتی ہیں چیزیں آتی ہیں ڈسکس کی جاتی ہیں پولیسیز ہیں آٹو پولیسیز ہیں جو جو سپیسیفکلی گاڑیوں کے ریلیکٹڈ ہے تو وہ بھی آتی ہے لیکن اس کا جو خاطر خواہ جو نتائج ہیں جس کا کوئی ریزلٹ بھی ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا اس حال اب کیا ہوا ہے کہ ایف بی آر کو سفارشاد محصول ہوئی ہیں کہ دو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ ان کی بیس پر ان کو کاملے کے آکے آپ جو ہے جو گاڑیوں کے جو ریٹس ہیں ان کو ریگلرائز کریں ان کو ایک ایمیٹ کے اندر لے کے آئیں تاکہ لوگوں کی جو ایفورڈنگ کپیسٹی ہے وہ جو اتنی ہو کہ وہ گاڑییں خرید سکیں اچھا اب یہ دو پوائنٹ کونس ہیں ہم اس پر پہلے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہو یہ ہے اون منی کہ اون منی کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں دوسری بات ہے جس دو پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے پارشل پیمنٹ کا پارشل پیمنٹ کے بارے میں بھی اکلے چند منٹ میں ہم بات کرتے ہیں ان سب باتوں کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس میکنزم کا کہ یہ میکنزم کیا ہوتا ہے اور اس کی جس فارش آتا ہے وہ کون کرتا ہے اور کس کو محصول ہوتی ہیں بات یہ ہے کہ ایک ہمارا ہے کلینڈر ایئر اور ایک ہمارا ہے فیننشل ایئر کلینڈر ایئر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم روز مارا کی زندگی میں جس سال کا ذکر کرتے ہیں وہ سال جنوی سے شروع ہوتا ہے اور ڈسمبر میں وہ اینڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا کلینڈر ایئر ہے جس کو ہم ہر چیز میں یوز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ہوتا ہے فیننشل ایئر فیننشل ایئر جو ہے یہ جولائی کو شروع ہوتا ہے اور اگلے سال جون ہے تھرٹی ایئر جون ہے اس کو وہ اینڈ ہو جاتا ہے مطلب اس میں فرض کریں اگر ہم یہ دو ہزار بائس کی بات کریں تو یہ جولائی دوزار اکیس میں شروع ہوا ہے اور تیس جون دوزار بائس کو یہ انڈ ہو جائے گا یہ جون تیس جون جو دوزار بائس جو ابھی اپ کمنگ ڈیٹ ہے جو کچھ دنوں کے بعد وہ آ جائے گی تو جو بجٹ ہوتا ہے وہ اپنے سے اگلے سال کے لیے اپلی کیبل ہوتا ہے مطلب جون میں جو بجٹ آئے گا کہ آئے گا تو سال دوزار بائس میں لیکن یہ اپلی کیبل ہوگا سال دوزار بائس اور دوزار تیس پہ یہ ہوتا ہے فینانشل یہ ہے تو بجٹ آ جائے گا بجٹ میں سفارشات مصول ہوئی ہیں کہ گاڑیوں کے قیمتوں کو جو ریگلرائز کیا جائے اب یہ جو سفارشات ہیں یہ کیا ہیں جب بجٹ اپنی پریپریشن کے مراحل میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ انوائیڈ کیا جاتا ہے یہ قانون ہے یہ ایک رول ہے ایک پرنسپل سیٹ کیا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں اپنی سجیشنز دیتے ہیں آپ سجیشنز کون دیتے ہیں سجیشنز آپ جو کارپوریٹ بارڈیز ہیں وہ دیتی ہیں آپ کی جو ٹیکس بارڈ ہیں وہ دیتی ہیں آپ کی جو چیمبر آف کامرس ہے وہ دیتے ہیں ایون ایک عام آدمی ایک لیمین آدمی جو ہے وہ بھی میل کر کے آپ نے جو سجیشنز سجیشنز ہیں جو وہ جمع کروا سکتا ہے ایف بی آر کو کہ دیکھیں کہ میرے مائنڈ میں یہ ملک کا جو ایکنومک جو سروے ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ اس میں اگر یہ جی چیزیں منٹ کر لیں کچھ چیزوں کے ڈلیشن کر لیں کچھ چیزیں ایڈ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا تو یہ کوئی بار نہیں ہوتا کہ آپ یہ جو ہے سفارشات نہ دے سکیں تو وہ لوگوں سے سفارشات مانگتے ہیں پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں نہیں بھی کرتے ہیں ان کو اپنی قصورٹی پر پرکتے ہیں اس کے مطابق ان کو وہ پھر اپلیکیبل ہو جاتی ہیں اس جو جو سفارشات آئی ہیں وہ اون منی کے بارے میں ہیں اون منی جیسا کہ اب یہ ہم نے دو اون منی یہ ہے کہ جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کیا پیسے جمع کروا دیتے ہیں وہ آپ کو دو یا تین مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ آج ہیں پھر گاڑی لے لیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو گاڑی آپ کے شورو میں کھڑی ہوئی ہے یہ ریکوائیڈ ہے مجھے آپ مجھے یہ دے دیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ انویسٹر کی گاڑی ہے تو یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے تو یہ فرض کریں کہ اس کی جو انوائس ہے سے بجتے ہیں جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کی ہوتے ہیں وہ بھی سے پیسے کماتے ہیں گاڑی یہ ان کے پاس موجود ہوتی ہیں اب کرتے ہیں کیا وہ آپ سے ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے ہیں آپ سے فرض کریں انہوں نے اس پورت کے بیس لاکھ روپے لے لی ہے اور اسی بیس لاکھ روپے سے ان کی جتنی بھی کاسٹ آتی ہے دس لاکھ گیرہ لاکھ بارہ لاکھ تیرہ لاکھ جو بھی اس کی کاسٹ ہے وہ گاڑی تیار کریں گے اور آپ کے پیسوں سے ہی اپنے پیسے وہ انویسٹ نہیں کریں گے آپ کے پیسے سے وہ گاڑی تیار کریں گے اور آپ کو وہ گاڑی دے دیں گے اور اوپر والے جتنے پیسے بھی ہیں وہ ان کا پرافٹ ہوگا تو اس میں انویسمنٹ ان کی زیرو ہے کہ لوگوں کا پیسہ ہے لوگوں کو پیسہ لے رہے ہیں وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اسی سے وہ اپنی سیلschoolز دے رہے ہیں اسی سے اپنے سسٹم چلا رہے ہیں اسی سے وہ راہ میٹریل خرید رہے ہیں اور گاڑی کا ایک جو کمپلیٹ بزنس یونٹ ہے وہ تیار کر کے آگے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں تو ان کی انویسمنٹ ہوگی زیرو اور لوگوں کی انویسمنٹ جو اس میں پوری کی پوری اس میں شامل ہوتی ہے اور وہ ویٹ کرتے ہیں اپنے پیسے دے کے اپنی قیمت پرائیس جو ہے وہ ادا کر کے ان کو انویس ریٹ پر گاڑی نہیں ملتی اگر فوری طور پر لینی ہوں نے تو وہ آن منی دینی پڑے گی تو یہ ایک سفارش تو یہ ہے کہ یون منی کا جو کلچر ہے یہ ختم کیا جائے جب پچھلی جو آٹو پلیسی آئی تھی جو اسپیسیفکلی گاڑیوں کے لیے ہوتی ہے اس میں جو پانچ سال کے لیے جاتی اس میں بھی اس چیز کو اڈرس کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ بھی تک نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ پارشل پیمنٹ کے بارے میں پارشل پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی بیس لاکھ کی ہے میں نے گاڑی آپ کو میں نے پیمنٹ کر دی اور گاڑی میں لینا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا جی آپ دو مہینے بعد گاڑی آپ شورم سے لے جائیں درمیان میں وہ گاڑی کی جو ریٹ ہے وہ انکریز ہوئی ہے ڈالر فلکچریٹ ہوئی ہے تو وہ گاڑی ایکیس لاکھ جب بائیس لاکھ کی ہو گئی تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ ایسا کریں کہ اب آپ ہمیں بائیس لاکھ روپے دے ہیں آپ کہیں گے دیکھیں میں نے پوری پیمنٹ کر دی تو اگر گاڑی مطلب اضافہ ہوتا ہے تو اس میں یہ میرا تو نہیں ہے نا میں نے تو آپ کو پوری پیمنٹ کر دی اگر آپ لیٹ کر رہے ہیں جس دیر کی وجہ سے یہ قیمت میں اضافہ ہوگا ہے وہ جو دیر ہے وہ جو لیٹ ہے وہ میرے اینڈ پہ نہیں ہے وہ آپ کے اینڈ پہ ہے آپ نے اس کو ڈیلے کیا تو ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہیں وہ آپ نے کی ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے تو آپ کو پیمنٹ پوری دے دیا آپ اگر مجھے اسی ٹرائم پہ دے دیتے تو مجھے جو ایکسٹر پیمنٹ ہے وہ نہ ادا کرنی پڑتی تو وہ اس بات پہ اگری نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹھیک یا آپ پھر اپنی پیمنٹ واپس لے جائیں تو جس کو یہ میری ٹرم در کنڈیشن منظور ہوگی تو وہ جو ہے وہ جو گاڑییں جو ہے وہ گاڑی وہ اٹھا کے لے جائے گا تو ایک سفارج یہ ہے یعنی پہلی سفارج جو اس ایف بی آر کو مصول ہوئی ہے جس کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایک تو آن مانی کا جو کلچر ہے وہ ختم کیا جے دوسرا یہ ہے کہ جو پارشل پیمنٹ ہیں اس میں یہ ہے کہ جس بندے نے پیمنٹ اپنی پوری جمع کروا دی ہے تو پھر اس پہ یہ لاغو نہیں ہوتا اس کے لیے یہ ان ایتھیکل ہے کہ وہ جب گاڑی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو جب بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور جتنی لیٹ بھی اس کی گاڑی کی ڈلیوڈی ہوگی وہ ساتھ ست پیسے ادا کرتا جائے گا تو یہ جو سفارشات ہیں جس کو وہ سیریس جی کنسیڈر بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے جتنی بھی سفارشات محصول ہوئی تھی ہے جو بھی اٹو پلیسز آئی ہیں جس میں لاسٹ ٹائم انہوں نے کوئی سیریل ٹیکس کا جو تھا وہ ریشو تھی وہ کم کی تھی جس کی وجہ سے گاڑیوں کا جو پرائس ہے وہ کم ہونی چاہیے لیکن اس کا جو ایکشن اور ری ایکشن تھا وہ ریورس ہوا تھا اور ابھی آپ گاڑیوں کی قیمتیں دیکھ لیں کہ وہ کہاں تک مہن چکے بہرحال یہ سفارشات ہیں ان کو ایف بی آر مان بھی سکتا ہے ان کو ایف بی آر نہیں بھی مان سکتا اور اگر مانے گا تو پھر یہ ایک بہت بڑا ایک سوال یہ نشان ہے اس بات کے اوپر کہ اگر وہ مان لے گا تو کیا وہ کوئی ایسا میکنیزم ڈویلپ کر پائے گا کہ جس کی وجہ سے جو گاڑییں ہیں وہ مستقل طور پر سسی ہو جائیں اور عوام کو ان ڈیلرز کی اور کمپنیوں کی جو منوپلی ہے اور جو مافی ہے اس کی بلیک بیلنگ سے نجات مل جائے تو خیر یہ چھوٹی سی جو ویڈیو تھی وہ جسٹن سفارشات کے متعلق تھی کہ کیا کیا ان کی بات چل رہی ہے اور کیا جو ہے انہوں نے ایف بی آر کو سفارشات بھیجی ہیں لیکن اس پر کس حد تک عمل ہوتا ہے یہ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس پر کوئی بھی رائز ہے نا بیفور ٹائم ہوگا لیکن امید ہے اس کو سیریسری کنسیڈر کر رہے ہیں اور یہ بڑی امید ہے کہ جب یہ بجٹ آناؤنس ہو جائے گا اور جو سال دوہزار بائیس دوہزار تیس یعنی جولائی دوہزار بائیس سے یہ شروع ہوگا اور تھرٹی ایس جون دوہزار تیس تک جو ہے یہ اپنی کیابل ہوگا اس میں بڑی امید ہے کہ گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جائیں گے تینکیو بری مچ